دوران سماد چیف جسٹس نے کہا کہ ہمارا اصل فوکس آئینی پہلو کی طرف ہے سابس چیف جسٹس نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اسے بدنیتی نہیں اعتراف جرم کہیں گے جان بوجھ کر غلط کام کیا جائے تو اسے بدنیتی نہیں کہیں گے ہمارا اختیار سماد بالکل واضح ہے دو مرتبہ نظر سانی نہیں ہو سکتی اگر میں دباؤ برداشت نہیں کر سکتا تو مجھے عدالتی بینٹ سے الگ ہو جانا چاہیے چیف جسٹس نے کہا کہ ممکن ہے بھٹو کیس میں جانبداری کے علاوہ کوئی نئی کیریگری نکال نہیں پڑے اگر کل کو کوئی جج اٹھ کر کہے کہ میں نے دباؤں میں فیصلہ کیا تو کیا ہوگا اگر چار تین کی اکثریت کا فیصلہ نہ ہوتا تو بعد میں ایک جج کا بیان اہمیت نہ رکھتا کیا عدالت کمرے میں ہاتھی یعنی مارشل لوگ کو نظر انداز کر دے بھٹو کے وکیل سزا موت تلی کے بجائے سزا میں کمی کی استعداد کیوں کرتے کیا سزائے موت چار تین کے تناسب سے دی جا سکتی ہیں مجھے لگتا ہے کہ ہمیں کیس کے حقائق کو دیکھنا چاہیے کیا بھٹو کیس افاجہ پاکستان اور سپریم کورٹ کے لیے اپنی غلطی درست کرنے اور ساگ بحالی کا ایک موقع نہیں کیا یہ موقع نہیں کہ دونوں ادارے خود پر لگے الزامات سے دامن چھڑائیں جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ اصل سوال یہ ہے کہ کیا عدالتی کارروائی میں طریقے کار درست اپنایا گیا یا نہیں میں ابھی بھی آرٹیکل 186 کا دروازہ کھلنے کے سوال پر ہوں اگر یہ تائیون کرنا ہے کہ ججز بھٹو کو سزا سناتے وقت دباؤ کا شکار تھے تو اس کی ثبوت کیا ہوں گے ججز کے دباؤ سے متعلق صرف انٹرویوز ہیں کیا اس بنیاد پر فیصلہ کر دیں کیا اس طرح مارشل لوگ کے دوران سنائے گا سارے فیصلے اٹھا کر باہر پھیک دیں چیف جسٹس نے کہا کہ بھٹو کیس ایک مخصوص کیس تھا جس میں اس تقاسہ نے ہدایات پر عمل کرتے ہوئے سزا سنائی اگر یہ کیس خاص پیراہ میں دیکھیں تو مارشل لوگ کے دوران باقی کیسز دیکھنے کی ضرورت نہیں رہے گی جسٹس منصور علی شاہ نے استفسار کیا کہ پھانسی کے فیصلے سے اختلاف کرنے والے ججز کا کوئی انٹرویو یا کتاب ہے عدالتی معاون مغدوم علی خان نے بتایا کہ جسٹس دراب پٹیل کا ایک انٹرویو پی ٹی وی کے پاس موجود ہے